السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام المدارس دار العلوم دیوبند شیخ سعود بن ابراہیم الشریم امام خطیب مسجد الحراب مکت المکرمہ کی نظر میں جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان کے ہمارے اس پروگرام میں دار العلوم دیوبند کی زیارت بھی شامل ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس لئے کہ جب بھی ہم ہندوستان یہاں کے مسلمانوں اور علماء کی کارنامہ کو سنتے تھے تو اس میں دار العلوم دیوبند کا ذکر ضرور آتا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دار العلوم دیوبند کے بغیر ہندوستان میں اسلام کی تاریخ نامکمل ہے آج دار العلوم دیوبند سے کون نواقف ہے ہندو بیرونی ہند اس کے چرچے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جامعہ کا دیدار کرایا جس کے بارے میں ہم کسر سے صرف سنا کرتے تھے شیخ سعود بن ابراہیم الشریم نے اپنے ان احساسات کا اظہار دار العلوم دیوبند کے دورے کے درمیان دو ہزار بارے میں کیا تھا چنانچہ دو ہزار گیارہ میں شیخ عبد الرحمن السودیس امام خطیب مسجد الحرام مکہ تل مکرمہ نے دار العلوم دیوبند کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا جمعیت علماء ہند کی عظمت صحابہ کانفرنس تہلی میں شرکت کے موقع پر دار العلوم دیوبند کے استاذ حضیز حضرت مولانا عرشد مدین صاحب دامت برکاتہم کے دعوت پر مجھے دار العلوم دیوبند جیسے عظیم علمی و تربیتی مرکز کی زیارت کا موقع میں اثر آیا صحابرس سے اس کا اہم اسلامی پیغام چاری ہے میں دار العلوم دیوبند کے اس دور کو خدا کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھتا ہوں اس مبارک موقع سے میں خادم حرمین شریفین اور ان کے دونوں نائبین نز آئیمہ حرمین شریفین اور سعودی عوام کے جانب سے دار العلوم دیوبند کے محتمی مجملہ ذمہ داران و ملاسمین اور طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حاضری اور ملاقات پر عرباب دار العلوم کے طرف سے جو محبت مجھے ملی الفاظ میں ان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا واقعا دار العلوم دیوبند ایمان اور علم کے ہتھیار سے مسلح نسل کو تیار کرنے میں ایک درخشہ کردار ادا کر رہا ہے پوری ملت اسلامیہ خاص کر برے صغیر کو اس پر ناز ہے